ملک میں سردی کے ڈیرے پہاڑوں پر برف کی چاندی بجھ گئی سواد گلگت بلتستان مالاکن شمالی بلوچستان اور میں تاہد نگاہ برفی برف موسم مزید سرد ہونے کی پیش گئی کراچی میں سائیبیرین ہواوں نے تھنڈ مزید بڑھا دی لاہور اور اسلام آباد میں پارا سنگل ڈیجٹ میں رہا کوئٹا میں تین ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بارش اور برفباری کا نیا سسٹم ملک میں داخل ہو گیا پنجاب سند اور خیبر پختونخواہ میں دھن نے ہر شے کو چھپا دیا موٹر ویس پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر کئی مقامات پر بن موٹر ویس پلس کی شہریوں سے بلا ضرورت سفر نہ کرنے کی اپیل فاغ لائٹس کی استعمال کا مشورہ سستے آٹے کے لیے زندگی کا گھاٹا نو بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرنے گھر سے نکلے والا واپ جان کی بازی ہار گیا سستے آٹے کے سٹال پر بھگدر میں کچھ لگیا حکومتی اہلکار آٹے کے سٹالوں پر سیکیورٹی کا انتظام کرنے میں ناکام باپ کی لاش پر بے بس بیٹیوں کے بین نے آسمان سر پر اٹھا لیا ڈپٹی کمیشنر نے ایک بوری آٹا دے کر بے بس خاندان کا احتجاج ختم کرا دیا مہنگے آٹے نے سفید پوش کی عزت سستی کر دی آٹے کی تلاش میں قطاروں میں گھنٹوں کھڑے رہنے والا باپ بول نیوز کے سوال پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا ایک وقت کے آٹے کے لیے گھنٹوں انتظار کیا گھر پر بچے بھوکے ہیں مزدوری سے آٹا خریدنے کے بھی قابل نہیں رہا سستہ آٹا نہیں دینا تو حکومت اسٹالوں کا ظلم بھی بند کر دے بے بس شخص کی اپیر ملکی معیشت وینٹی لیٹر پر آگئی مالی زخائر چار سے پانچ عرب ڈالر رہ گئے پاکستان نے دوبئی کے دو بینکوں کو ایک عرب ڈالر سے زائد کی ادائیگی کر دی اسٹیٹ بینک میں سعودی عرب اور چین کے چار عرب ڈالر کے سیف ڈپوزٹ ہیں ادائیگی سے ملکی مالی زخائر میں بڑی کمی کا اندیشہ آئی ایم ایف سے معاملات تینہ ہوئے تو مالی مشکلات مزید سنگین ہو سکتی ہیں شوکر ترین نے وزیر خزانہ احساق دار کی نا اہلی کا پول کھول کر رکھ دیا سابق وزیر خزانہ شوکر ترین نے بول نیو سے گفتگو میں کہا پی ڈی ایم حکومت نے معیشت کا ستیہ ناس کر دیا ہمارے دور میں مہنگائی بارہ اشاریہ دو فیصد تھی یہ ستائیس فیصد تک لے گئے مہنگائی سے لوگوں کی کمر توڑ دی ہمارے دور میں آٹھا پینس اٹھ روپے کلو تھا اب ڈیڑھ سو روپے کلو ہے ہم بجلی سولہ روپے میں دے رہے تھے اب چھتیس روپے فی یونٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی مزید بڑھنے کا اندیا دے دیا ٹوئیٹ میں لکھا آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے تیار ہیں عالمی مالیاتی ادارے کے ایم ڈی سے بات ہوئی ہے ان کا وف جل پاکستان آئے گا رانہ سنہ اللہ بولے پاکستان مشکلات کا شکار ہے آئی ایم ایف نے بجلی اور پیٹرل مہنگا کرنے کی شرائط رکھی ہیں مہنگائی کے خلاف تحریک انصاف سڑکوں پر پشاور میں مہنگائی کے خلاف مظاہرہ پرویز خٹک نے خطاب میں کہا پی ڈی ایم کی نام نہان ماہی ٹیم نے ملک تباہ کر دیا یہ صرف اپنی چوری مٹانے کے لیے آئے ہیں عوام ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں فیصل آباد میں بھی پی ٹی آئی کی ریلی یہ سی ایم تک پہنچاؤ اس بات کو ہمارے حق ادا کرو لیار یہ اس کی اوصل ہے لیار اسے کیا تمہارا ہے دشمنی ہے اسی کو احساس رہی ہے گریبوں کا ہاں آپ خود کامہ لیں بچوں کے پارتے ہیں ابھی لکڑیاں بھی ختم ہو گئی ہیں بچے بھوک مارے ہم کیا کریں گے بولو کراچی کے عوام کا سبر جواب دے گیا بجلی اور گیس کی بندش کے خلاف لیاری میں احتجاج مظاہرین لیاری سے فوارہ چوک پہنچ گئے وزیرعالہ ہاؤس جانے کی کوشش میں پولس سے دھکم پیل احتجاج کے باعث سڑکوں پر دباؤ بڑھ گیا ٹرافک جائم رہا ارکان پورے ہیں عدالت نے کہا تو اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلی تحلیل کر دیں گے زمان پارک میں ایک اپتان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ عمران خان نے اجلاس سے گفتگو بے کہا امپورٹڈ ٹولے کو بھاگنے نہیں دیں گے عوام نے اس ٹولے کو مسترد کر دیا پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے بعد الیکشن کے لیے عوام کے پاس آئیں گے نیشنل اسمبلی سے نکلے اس طرح ہم ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے اگر ووٹ آف کانفیڈنس کا کچھ انہوں نے لیتو لال سے کام لیا تو ہم اپنے مہمبران کو یہ ایک بڑی سیریس ایک پوسیبلیٹی ہے جس کو کہ ہماری پارٹی کنسٹر کر رہی ہے کہ ہم وہاں سے اپنے مہمبران سے استیفہ دلا دیں گے پی ٹی آئی کا پنجاب اسمبلی سے بھی نکلنے کا اندیا بول نیوز سے گفتو کرتے ہوئے شملی فراز نے کہا اعتماد کے ووٹ پر لیتو لال سے کام نہ لیا جائے قومی اسمبلی کی طرح پنجاب اسمبلی سے بھی باہر نکل آئیں گے مزید کہا بلاول کو بطور وزیر آزم لانچ کرنا ایک بہت بڑا مزاک ہے رانہ سنہ کو وزیر داخلہ بنانا ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈاکو کو بینک کا چوکی دار لگا دیا جائے تختے لاہور کو کیسے بچایا جائے نون لیگ نے لاہور میں سر جوڑ لیے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی نون لیگ کی مرکزی قیادت کو اور اقین سے رابطے میں رہنے کی ہدایت بیوز پارٹی کے ساتھ مل کر مشترکہ کمیٹی بنائی جائے گی ادم اعتماد میں جیتنے کی صورت میں نئے وزیرالہ کا انتخاب کمیٹی کرے گی عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ملزم نوید کے موبائل فون کی فورنزک ریپورٹ بول نیوز نے حاصل کر لی ریپورٹ کے مطابق ملزم کے فون سے دو مختلف کمپنیوں کی سمز برامد ہوئیں ملزم کے فون سے 138 فون نمبر 1879 فون کالز کا ریکارڈ مل گیا ملزم کے فون میں موجود تھائیلنڈ کا ایک نمبر اور دو مقامی نمبر تفتیش کے لیے اہم ہیں نون لیگ کی قیادت شہباز شریف فیملی سے واپس لینے کی تیاریاں عدالت سے ناہل نواز شریف کو تاہیات پارٹی قائد منتخب کرانے کے لیے اقدامات احسن اقبال نے پارٹی آئین میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا سینئر پارٹی رہنماؤں کو مریم نواز کے بڑتے اختیارات اور پارٹی کی ممکنہ صدارت پر تشفیش کراچی ائرپورٹ کی خاتون ملازم پر توہین مذہب کا الزام اقلیتی سیکیورٹی انچارج کو سخت نتائج کی دھمکیاں دی گئیں سابق صدر آصف علی زرداری کا واقعہ کا نوٹس خاتون سیکیورٹی انچارج پر توہین مذہب کے الزام کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا پشاور سی ٹی ڈی کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن چار دہشتگرد حلاق مصدقہ اطلاع پر دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی گئی دہشتگردوں اور اہلکاروں میں فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ اور سوچل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے